السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کے exam's جو ہیں وہ پھر قریب ہیں آپ کے تو exam's کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اب chapter wise جو ہے وہ اس کے میں جو mcq's آپ کے پاس given ہیں blanks and true false ہیں وہ chapter wise ہم cover کریں گے کیونکہ جو آپ کے پاس exam میں جو mcq's آتے ہیں وہ book میں سے ہی آتے ہیں almost 99% جو ہے وہ آپ کے پاس اسی book میں سے ہی آتے ہیں تو ہم اس book کے جو mcq's ہیں وہ cover کریں گے تو MCQs میں جو ٹاپکس آتے جائیں گے ان کو بھی جو ہے وہ ہم بریف کرتے جائیں گے تو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر 30 سے جو کہ لاسٹ چپٹر ہے ٹھگنا میٹری وہ امپورٹنٹ ہے اس کے کوسچنس آنے کی زیادہ چانسز ہیں تو اس کے MCQs جو ہے وہ پہلے ہم کور کریں گے تو یونٹ 30 ہے ہمارے پاس ٹھگنا میٹری کا ریوی ایکسرسائز MCQs جو بک میں ہمارے پاس 10 سے 15 موجود ہیں ان کو ہم کور کریں گے آپ اپنا بک جو ہے وہ آپ کے پاس رکھیں اس میں جو MCQs موجود ہیں وہ آپ کو میں سمجھاتا جاؤں گا اور اس کے صحیح options جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کا MCQs کا the system of measurement in which angle is measured in region دیکھیں angle کو جو ہے وہ measure کیا جاتا ہے دو یونٹس میں angle کو ایک تو regions میں measure کیا جاتا ہے جب آپ ریڈیلز میں angle کو measure کرو تب جو system ہوتا ہے وہ ہوتا ہے circular system اور جب آپ angle کو degrees میں measure کرو تب ہوتا ہے hexade decimal system of units یہ دو systems ہیں units کے measurements کے جو کہ angles کے حوالے سے ہیں triangles کے حوالے سے ہیں ان میں جب ڈگریز میں measure کرو گے نا angle کے unit کو تو وہ system ہو جائے گا hexadecimal جیسے آپ کے پاس cgs ہوتا ہے british engineering system units جو ہوتے آپ کے پاس physics chemistry میں اس طرح یہاں پہ بھی ہیں تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ angle کو جب ہم region میں measure کریں گے تو circular system ہوگا اس کا option جو ہے آپ کے پاس last والا d ہے دوسرا نمبر ہے آپ کے پاس union of two non-colinear rays eight common vertex دو non-colinear rays اب دیکھیں ایک یہ ray ہے اس کے اوپر دوسری ray بنائیں گے تو پھر یہ اس کے colinear ہو جائے گی یعنی آپ نے non-colinear لینی ہے یعنی ایک یہ دوسری کوئی بھی non-colinear جو اس کے ساتھ نہ ہو اس طرح ہے اب ان کا جو ہے وہ vertex common ہو یہاں پہ اب اس کو میں دوبارہ بناوں تو یہ اس طرح ہو جائے گا یہ ایک ray ہو گئی o a دوسری ہو گئی o b تو یہ دونوں ملکے جو ہے وہ ایک angle بناتے ہیں جن کا common vertex ہو یہاں پہ تو یہ ایک angle بناتے ہیں تو اس کو آپ کہو گے کہ یہ ان کی union جب ہوگی common vertex پہ تو وہ angle ہوگی اس کا option a ہوگا third part ہے اس کا کہ 10 degree جو ہے وہ کس کے برابر ہے اب دیکھیں 10 degree کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ degree کو اور radian کو سمجھ لیں ایک circle میں یہ center ہو گیا جب آپ اس circle کے 360 parts کرو گے اس طرح یعنی یہ مثال کے طور پہ یہ میں پارس کر رہا ہوں اس کے 360 parts ہو گئے اس کا یہ ایک part جو ہے یہ والا یہ کہلائے گا one upon 360th of complete circle یعنی ایک پورے circle کا جب آپ 360 ہوا حصہ لوگے یعنی میں نے اس کے 360 part کیے ہیں تو اس کا 360 part جو ہے وہ کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا one degree اس کو آپ 1 degree کہو گے اگر آپ اس کے 10 part بناو گے تو ایک part کہلائے گا one tenth of the circle میں نے 360 part بنائے تو وہ کہلائے گا one degree of the circle پھر اسی one degree کو اسی ایک degree کو مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس آ گیا one degree ٹھیک ہے اسی one degree کو اگر میں ساٹھ اور مزید parts میں divide کروں اس طرح یہ 60 parts بناو جسے ہوتا ہے ایک hour ہوتا ہے ایک گھنٹہ جب ہوتا ہے تو اس میں 60 minutes ہوتے ہیں اس طرح one degree کو آپ ایک گھنٹہ one hour consider کرو گے تو اس کے 60 minutes ہوتے ہیں تو ہر ایک حصہ جو ہے ان 60 حصہوں میں سے ہر ایک حصہ جو ہے وہ کہلائے گا one minute تو one minute جو ہے وہ اس کو ہم شو اس طرح کریں گے یہ ہو جائے گا one upon 60th half one degree one degree کا 60 ہوا حصہ تو 10 degree میں آپ کے پاس جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ minutes ہوں گے دیکھیں ایک degree میں 60 حصے ہوتے ہیں one degree میں 60 minutes ہو جاتے ہیں تو 10 degree میں آپ کے پاس کتنے minutes ہوں گے 600 minutes تو یہاں پہ آپ کے پاس option دیکھیں ایک 600 کے اوپر double dash لگا ہوا ہے یہ جو double dash ہے یہ second میں آ جاتا ہے یعنی اسی پھر جو 60 minutes بنے انہیں 60 minutes میں سے ہر minute کو اگر آپ 60 حصوں میں تقسیم کروگے تو پھر وہ 60 second ہو جائیں یعنی ایک minute میں 60 second ہوتے ہیں تو ایک minute کو جب آپ 60 parts میں divide کروگے تو پھر وہ 1 second ہو جائے گا تو آپ کہوگے 1 second جو ہے وہ ہوتا ہے 1 60 half 1 minute اس طرح ایک minute میں جو ہے وہ 60 seconds ہوتے ہیں اس طرح تو یہ 600 second والا تو غلط ہو جائے 3600 second یہ ہوتا ہے 1 degree میں 1 degree میں آپ کے پاس 70 minutes ہوتے ہیں اور 3600 seconds ہو جائیں یہ statement تو correct ہے لیکن اس نے 1 degree نہیں کہا 10 degree تو 600 second جو آپ کے پاس صحیح option minutes 600 minutes c option اس کا چوتھا part دیکھیں 5 pi upon 4 radians 5 pi upon 4 radians اس میں degrees کتنے ہوں گے یہ ہمیں بتانا ہے دیکھیں جو radians میں ہوتے ہیں اس کا آپ کو پتاؤ ہونا چاہیے کہ ایک radians میں ڈگری کتنے ہوتے ہیں ایک pi radians میں ڈگری کرتے ہیں تو یہ بھی mcqs ہوتے ہیں 1 radians میں ہوتے ہیں 57.3 degrees ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے پاس pi radians ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں 180 degrees pi radians کا مانا یہ ہوتا ہے کہ 3.14 radians میں کتنے جو ہیں وہ ڈگریز آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے 5 pi upon 4 radians اس میں ڈگریز کتنے ہوگے اس کا طریقے کا یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ 180 upon pi سے multiply کرو اگر آپ کو radians given ہے تو 180 upon pi سے اس کو multiply کرو اگر آپ کے پاس degrees given ہے مثال کی طور پر 60 degrees ہیں اس میں radians کتنے ہوں گے تو آپ اس کو pi upon 180 سے multiply کرو یہاں پہ 180 upon pi سے اور degrees میں سے جب آپ radians میں جاؤ تو pi upon 180 سے دیکھیں یہ pi cancel ہو جائے گا اس سے 4 کا table 180 پہ لگے گا 45 time اور 5 into 45 ہو جائے گا 225 degrees اس میں option بھی موجود ہے آپ کے پاس b option یہاں پہ degrees سے آپ نے radians میں جانا ہے تو آپ اس طرح کرو گے 60 کا table 180 پہ 3 times یہ ہو جائے گا pi upon 3 radians اس کا 5th part دیکھیں 1 upon 2 سے 45 1 upon 2 سے 45 کتنا ہوگا آپ کو ان کی values یاد ہونی چاہیے اس کا ایک میں آپ کو trick بتاؤ کہ یہ sign ہو گیا یہ cos 10 0, 30, 45, 60, 90 sign کی values آپ کو یاد ہونی چاہیے ساری باقی cos 10 کی آپ اسے بنا سکتے ہو sign 0 کا 0 ہے sign 30, 1 upon 2 sign 45, 1 upon radical 2 radical 3 upon 2 اور یہ 1 یہ sign کی آپ values یاد کرنے ہیں اس طرح باقی cos کی جو ہے یہی values repeat میں لکھیں آپ 1 radical 3 upon 2 1 upon radical 2 1 upon 2 اور یہ 0 اور tangent کی جو values ہیں وہ sign اور cos کو divide کرنے سے ملے گی کیونکہ tan جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے sign upon cos کے تو 0 upon 1 0 ان دونوں کو جب آپ divide کروگے تو یہ 2, 2 میں cancel ہو جائے گا باقی بجائے گا 1 upon radical 3 ان دونوں کو جب divide کروگے تو یہ دونوں سیم ہی ہے 1 آ جائے گا ان کو divide کروگے تو 2, 2 میں cancel باقی radical 3 upon 1 تو خالی radical 3 1 upon 0 کروگے تو infinite آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ گیا sign cos اور 10 کی values 0, 30, 45, 60 اور 90 کے لیے اب اگر آپ کو sake 45 کی value چاہیے تو cos 45 کی value جو ہے اس کو reciprocal کر دیں کیونکہ cos اور sake جو ہیں یہ reciprocal ہیں ایک دوسرے کے تو 1 upon 2 سیم رکھا sake 45 کی value جو cos 45 اس کو reciprocal کر دیں radical 2 تو آ گیا radical 2 upon 2 آپ کے پاس B option اس کا صحیح ہے 6 part number دیکھیں اس کا cosec multiply sine cosec theta multiply sine theta جب بھی کوئی بھی function اپنے reciprocal کے ساتھ multiply ہوگا تب اس کا جواب جو ہے وہ 1 آئے گا کیونکہ cos sake ہے 1 upon sine کے برابر یہ جب sine سے multiply ہوگا تو جواب بن آ جائے گا اسی طرح cos اور sake کا جواب بھی 1 آئے گا 10 multiply cot کا جواب بھی 1 آئے گا 7 number دیکھیں sake square minus 10 square کس کے برابر ہوگا اس کے لئے آپ کو تین فامولاز جو وہ important ہیں وہ یاد ہونے چاہیے ایک ہے sine square plus cos square برابر کس کے ہوتا ہے 1 کے یہ یاد ہو اور ایک 1 plus 10 square برابر sake square اور 1 plus cot square برابر کو sake square یہ تین فامولاز important ہیں یہ یاد ہو آپ کو اب دیکھیں sake square minus ten square آپ کو یہاں سے ملے گا یہ ten square جو یہاں پہ plus کا ہے اس طرح جائے گا کس کا ہو جائے گا تو ہو جائے گا sake square minus ten square اور باقی اس طرف کیا بچا 1 یعنی یہ 1 کے برابر ہے اس کا آٹھوا پارٹ دیکھیں in unit circle far point x کاما y sine theta کس کے برابر ہوگا unit circle کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس radius 1 ہو آپ کے پاس یہ بھی mc کی جاتا ہے unit circle جس radius 1 ہو 1 cm ہو 1 m inch ہو جو بھی ہو تو یہ circle ہے آپ کے پاس اس کا یہ radius آگیا ہے مثال کے طور 1 ٹھیک ہے نا یہاں سے جب آپ right angle triangle بناوگے یہاں پہ o ہے یہ یہاں پہ origin ہو گیا 0 0 اس طرف جب آپ جاؤ گے تو یہاں پہ distance ہو جائے x اور یہاں پہ کوئی بھی angle ہے تو یہاں سے اگر آپ sine theta یا cos theta کا جواب نکال وگے تو perpendicular upon hypotenuse سہی ہے تو theta کے احساب سے perpendicular کون سا ہے y upon hypotenuse 1 ہے تو اس کا جواب آیا آپ کے پاس y hypotenuse 1 مطلب یہ والا 90 کے سامنے یہاں پہ ہم نے right angle triangle بنائی ہے یہاں پہ کوئی point ہم نے x y اس کے حساب سے اس طرف آئے تو یہاں پہ x ہے اس طرف گئے تو یہاں پہ y ہے اس طرح دیکھ سکتے ہو ٹھیک trignometric function سے آپ کے پاس sine cos 10 وغیرہ ان کے مثال کے طور پہ sine 30 ہے یہ first quadrant ہے ٹھیک 30 angle first quadrant بھی آتی ہے تو اس کا جواب positive آئے گا cos 30 کا جواب بھی positive آئے گا 10 30 کا جواب بھی positive آئے گا سارے جو بھی trigonometric functions آپ کے پاس ratios ہیں sine cos 10 اور ان کے reciprocal بھی ان کے first quadrant والی angles جو بھی ان کے جواب جو positive وائیں گے second quadrant میں کیا ہوتا ہے اس میں صرف sine کا جو ہے وہ positive وائتا ہے باقیوں کا negative وائے گا sine اور oblique cosec جو اس کا reciprocal اس کا positive وائے گا باقی جو 10 اور cos وہ negative وائیں گے اس میں 10 اور cot positive وائیں گے اس میں cos اور sec positive وائیں یہ ہوتا ہے quadrant کا sine کے حوالے سے یہ بھی mcq میں آتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس جو question وہ یہ ہے کہ اگر sine theta کی value یہ ہے minus one upon radical two negative ہے theta اس نے کہا quadrant کہا یعنی ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ 10 اور cot positive ہوتے ہیں باقی negative تو اس نے sine negative کہا ہے صحیح کہا ہم نے 10 theta کی value معلوم کرنی ہے لیکن 10 theta معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کروگے کہ پہلے 10 theta کے لیے جو آپ کو چیزیں درکار ہیں وہ معلوم کرنے 10 theta کے لیے ایک formula ہے جو کہ sine theta upon cos theta تو جب آپ sine کی value رکھوگے cos کی value رکھوگے divide کروگے تو 10 theta مل جائے sine theta تو ہے آپ کے پاس cos نہیں ہے تو cos پہلے آپ پارلوم کرنے کہاں سے sine square plus cos square برابر 1 سے اس میں sine رکھوگے نا آپ minus 1 upon radical 2 square plus cos square یہاں سے آپ cos کی value مل جائے گی اس کا square ہوگا 1 upon 2 minus square plus 1 square 1 radical 2 square 2 plus cos square 1 cos square minus یہ اس طرف جائے گا minus کا ہو جائے گا cos square theta برابر 1 میں سے half بچے گا square ختم کرو تو cos theta کی value آپ کو ملے گی plus minus 1 upon radical 2 کیونکہ یہاں سے square ختم کرو گے تو وہاں پہ آپ square root دوگے 1 کا square root 1 2 کا square root آپ نے وہی رکھا ہے plus minus دیا ہے ہم نے اب cos کی value plus کی لیں گے یا minus کی لیں گے دیکھیں آپ quadrant کون سا ہے third quadrant third quadrant मे cos theta آپ negative لینا ہے cos theta کی value آگئی minus 1 upon radical 2 10 theta آپ معلوم کر سکتے sine theta کی value ہے minus 1 upon radical 2 اس کو divide کرنا ہے cos theta کی value سے اس کی value ہے minus 1 upon radical 2 دونوں same ہیں دونوں negative ہیں تو جواب آگیا 1 آپ کے پاس ٹھیک ہے number 10 ہے آپ کے پاس if an object is above the level of an observer then angle formed between the horizontal and observer's line اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم اس طرح سیدھا دیکھ رہے ہوتے 180 کی angle پہ جب ہم اوپر کسی چیز کو دیکھیں گے جو ہم سے above size above area پہ ہو اوپر ہو آپ سے تو یہاں پہ اس line میں اور اس میں جو angle بنے گی اس کو angle of elevation کہو گے اور یہی سے اگر میں نیچے کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کی angle of depression اس طرح بنے گی یہاں پہ تو observer کے above جو چیز ہوتی ہے اس کی اگر آپ angle دیکھو گے تو اس کی angle اس horizontal line اور observer's line of the sight یہ line of sight جو ہے وہ اس کو angle of elevation کہو گے تو اس کا b option صحیح ہے